افغانستان پر تالبان کا قبضہ ہو گیا ہے ہستانترن پر باتچیت جاری ہے ستہ کے ہستانترن پر باتچیت چل رہی ہے یعنی کی تالبان یگ کی واپسی افغانستان میں ہو گئی ہے اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ تالبان نے اشرف گنی کے قریبی رہے خمائیوں کو کابل کا سرکشہ پرمک بنا دیا امریکہ نے اپنے راجنائکوں کو واپس بلا لیا تالبان کی طرف سے کہا گیا کہ جو کابل سے لوٹنا چاہتا ہے اسے سرکشت لوٹنے دیا جائے گا اور اس کے بعد راجنائکوں کا واپس لوٹنا جاری ہے انس ملک میرے سیوگی میرے ساتھ جوڑ گیا انس اس وقت کس تھی تھی کی ہم بات کریں تو کہاں تک پہنچا ہے تالبان اور جو ستہ ہستانترن کی باتیں چل رہی تھی اس میں آگے کیا ہوا ہے تالبان جو ہیں وہ شہر تک شہر تک شہر تک پہنچ چکے تھے آج صبح میں ہم نے دیکھا کہ وہ تقریباً شہر میں گھوٹی چکے تھے اور اس کے بعد پھر ان کی جو شورت کی اس کی گرفتے ایک آرڈر آیا جس میں تک شہر میں تک شہر میں تک پہنچا ہے اس کے پھر وہ فلیس پچھت سائی ہے اس کو وہ چھوڑتے چلے ہیں تالبان اس وقت شہر کے کونوں میں موجود ہیں اور پھر ہم نے صبح میں دیکھا کہ آج صبح امریکی نمائل داخل ستے براہ آفدان نفائی میں کی عمل جنہ خلید آتی ہے وہ آفدان پر پیسنٹر تالے پہنچے اور ان کی آفدان پر پیسنٹر تالے پہنچے اور ان کی آفدان پر پیسنٹر تالے پہنچے اور اس منقات میں نیٹے سے حکام بھی موجود ہیں اور اپنے پر پیسنٹر تالے پہنچے ارک کہتے ہیں وہ وہاں سے چند ہیلیکاپٹر سکرے اور اسے بعد ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ پریسنٹ اکشتوانی جو ہیں وہ ملک سوڑ کے چلے گئے ہیں ذرائع نے اس بات کی تضیب کی بلکہ ملٹی پر پیسنٹ اکشتوانی جو ہیں وہ ملک سوڑ کے چلے گئے ہیں اب وہ ملک سوڑ کے کتھرا گئے ہیں آئی ایکسٹی بیوٹنگ دیگی میں گئے ہیں کیا وہ اپنا اگرائل کریں گے کیسے کریں گے اس بارے میں ہمیں نہیں بتا چلے گا ایک چیز درہ یہاں پر سمجھائیے گا اگر راشترپتی اپراشترپتی دونوں نے دیش چھوڑ دیا ہے تو یہ ستہ ہستانترن کی باتچیت کس سے چل رہی تھی اور کیا یہ باتچیت ابھی بھی جاری ہے یہ اس باتچیت کو ختم مانا جائے تالیبان کا راج پوری طرح سے قائم ہے یہ مان لیا جائے اس باتچیت کو ہمیں ختم ماننا چاہیے کیونکہ تالیبان کی جانے سے بھی ایک سیٹمنٹ اور ایک سیٹشن جو ہے اپنے کچھ در بار جاری کر جائے گا یہ ہمیں تالیبان جرائی بھی بتا رہے ہیں ان کی باتچیت اکشرف بنی سے اور اکشرف بنی سے جاری تھی یہ باتچیت جو اکشرف بنی کی جانے سے جاری تھی اب رولہ صالح اس کا حصہ نہیں تھی جیسے ہمیں بتایا گیا ہے اور اس باتچیت کے اندر جو انتقال اقتدار کی جو سنوڈ کانسیشن ہیں انتقال اقتدار کی اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے باتچیت جاری تھی اس کے اوپر اب پریسنٹ اکشرف بنی کے ملک ہونے کے ساتھ اس بارے میں یہ کہا ضرور جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ ایگریمنٹ آئے تصمیر کو پہنچ چکا ہے وہ کس طرح کی ایگریمنٹ ہے یہ تو وقت آنے پر ہی پتا چرے گا لیکن اس بات کی پناہ جیسے ضرور ہو سکتی ہے کہ پریسنٹ اکشرف بنی جو باتچیت چل رہی تھی اسی باتچیت کے ملک ہونے میں اب وہ ملک سکھوڑ کے روانہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فورمر ریپلومیٹ جیکیت رپاٹی میرے ساتھ ہے میرے سیوگی منیش شکلا میرے ساتھ ہے منیش ابھی کسیتی کے اگر بات کی جائے تو تالیبان کہاں تک ہے ستہ ہستانتران کی باتچیت کس سے ہو رہی ہے کیونکہ آناس بتا رہے ہیں کہ راشترپتی اوپر راشترپتی دونوں دیش چھوڑ چکے ہیں تو پھر باتچیت کا تو کوئی سوال نہیں اٹھتا دیکھیں بشال جو ایسی باتچیت ہوتی ہیں وہ بیک دو چینل سے باتچیت ہوتی یعنی جو بڑے پلیئر ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ دوہا میں باتچیت ہوئی تھی تالیبان کے ریپرزنٹیٹیٹیو تھے یو ایس کے تھے تو زہر طور پر یو ایس کا ایک بڑا رول ہے کیونکہ یو ایس نہیں چاہتا تھا کہ جس طریقے سے تالیبان لگاتار وائلنس کر رہا ہے کابل کے اندر بھی اس طریقے کی چیزیں ہو زہر طور پر تالیبان کے اوپر یو ایس نے جرور ایک پریشر لگایا ہوگا اور یہ کوشش کی جارہی ہوگی کہیں نہ کئی بیک دور چینل سے کہ اگر پاور کا تانترل ہونا ہے یعنی جو پاور کا مشن ہونا ہے وہ ایک سمودھ طریقے سے ہو جائے جس سے کابل کے لوگ اس وقت کافی پینک کی سچویشن ہے اور پوری دنیا چکی تالیبان کی جو ساری جو انہوں نے وائلنس کریٹ کیا ہتیاں کی اس سے آلریڈی وائل پاور کافی ناراض ہے تالیبان بھی شاید کہیں نہ کہیں تالیبان بھی سوچ رہا ہوگا کہ ایک ایسی استحطہ آ جائے جب وہ سطح میں جا کر کے وہ داخل ہو جائے اور اس کو کابل کے اندر گولہ باری یا لڑائی نہ کرنی پڑے تو شاید یہ دونوں کے لئے سوٹ کرتا ہوگا کیونکہ افغانیستانی کی جو فورسز ہیں افغان کی وہ آلریڈی کئی زگہوں پر وہ کافی کمجور پڑ رہی تھی تالیبان لگا تھا اور بڑھات بنائی ہوئے تھا اب جو کی وہ فورس ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ مقابلہ کر پائیں اور صحیح ٹائم پر بھی یہ فیصلہ کیا گیا شاید افغانیستان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے لیکن یہ جو سب سے ہیرانی کی بات ہے کہ کابل کے لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ ان کے پریزیڈنٹ موجود ہوگے ہیں انتظر سمیت تک وہاں رہیں گے اور جو بھی سچویشن ہوگی وہ فیس کریں گے شاید دنیا کے کسی بھی دیش میں ایسا ہوتا ہو کہ جب بھی اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہوں اور آپ کے دیش کا راستپتی ہی اس دیش سے نکل جائے بھاگ جائے دوسری جو بڑی بات ہے کہ بھارت نے بھی احتیاط کے طور پر اب کابل کے اندر جو اپنے ڈپلومیٹس ہیں جو انڈینز ہیں جو ہاں رہ رہے ہیں ان کو ائر انڈیا کی فلائٹ سے واپس بھولانا شروع کر دیا ہے جو ہمارے پاس جانکاری ہے کہ آج دیر رات میں ائر انڈیا کا جو فلائٹ ہے کابل سے ڈیلی وہ واپس آئے گا انڈین جو کابل کے اندر رہتے ہیں وہ اور جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو لے کر کے اسے بھارت ہی نہیں دنیا کے جو سارے جو دیش انچائی یورپین کنٹریز ہیں یا یو ایس ہیں جن کی سٹیکس ہیں آپ نے کل سنا یو ایس کے پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ تاکہ اگر ہم پانچ ہزار سولجرز کو وہاں پر اس مشن پر لگائے ہوئے ہیں کہ سیف ایویکویشنز ہو جائے ان کے جو لوگ ہیں اور اگر کسی نے بھی اس طریقے کی روکنے کی کوشش کی یا کسی نے ہنسہ فعلانے کی کوشش کی ضائر طور پر تالیبان کے طرف یو ایس کا اشارہ تھا تو یو ایس اسے سکتی سے نپٹے گا تو اب بھلے آپ جو بھی کہا جائے یو ایس کے اوپر تمام طریقے کا عروب ٹھیک ہے منیش میں آپ کے پاس آؤں گا میرے ساتھ تین خاص مہمان ہے جے کے ترپارٹی صاحب ہے اس باتشیت کا امپورٹنس اس کا مہت وہ کیا رہ جاتا ہے ابھی جو ستیتی ہے افغانستان میں اسے آسان شبدوں میں آپ کیسے سمجھائیں گے دیکھیں سب سے آسان شبدوں میں ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ تالیبان کو پاور شیرنگ دی جائے گی افغانستان میں جس کا مطلب تھا جو فلال کی افغان سرکار ہے اور تالیبان ملی جولی ٹائپ ایک سرکار بنائیں گے وہ ہوپ تھی آج کی ڈیولپمنٹ دیکھ کے وہ ہوپ کلیر کٹ ہو گئی ہے کہ کوئی ملی جولی سرکار بننے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے جو سرکار بنیں گی وہ کلیر کٹ کیول اور کیول تالیبان کی بننے گی پہلی بات یہ کلیر ہو گئی ہے نہیں تو ابھی تک جو دوہا میں ساری ڈسکشنز چروہ رہی تھی پیس ڈسکشنز موسکو فارمیٹ یہ وہ ان کو پریزیڈنٹ آپ کا وائس پریزیڈنٹ ان کا رائٹ اس طرح کا پلان چل رہا تھا ساری ڈسکشنز میں جو آج یہ کتے ہی کلیر ہو گیا ہے ابھی جو دکھتا ہے جب پریزیڈنٹ بھاگ گئے وائس پریزیڈنٹ بھاگ گئے یہ تو تالیبان ٹوٹل پاور تالیبان کے ہاتھ میں تو اب جو بھی سرکار افغانستان میں بنے گی اس میں کلیر کٹ وہ تالیبان کی ہی سرکار ہوگی پہلا سمپل ٹیک اوے میرے ویچار سے یہ ہے اور ایسی ویسن صاحب یہ کہنے کا ارث کیا کہ ستہ ہستانترن ہم شانتی پون چاہتے ہیں پورا افغانستان اپنے بندوق کے بل پر کابو میں کر لیا اس پر قبضہ کر لیا لیکن یہ دکھانے کی کوشش یہ کیا میسے دینے کی کوشش ہے کہ ستہ ہستانترن ہم شانتی پون چاہتے ہیں یہ جو جتنی بھی انہوں نے ابھی تک کاروائی کی ہے ایکشلی کابول کے ہوسکٹ سے رک گئے ہیں اور ابھی ورڈ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو ہام نہیں کر رہے ہیں کوئی گلت تام نہیں کر رہے ہیں سب کچھ شانتی پوروک طریقے سے کر رہے ہیں اور ایکشلیٹی میں کیا ہے کہ لوگ اس پر شہر تھوڑا ویچوات بھی کر رہے ہیں بسپائیٹ وہاں کی جو جنٹا ہے ان میں بہت پینک ہے بہت دھوڑا ہے یہاں تک کہ وہ جو انہوں نے ایسیس کے سولجرز بھی ہیں وہ بھی ابھی شرن لیے ہوئے ہیں ادھر ادھر میں بتا نہیں سکتا ہوں کہاں پر بٹ ان کے برے حالت ہیں کیونکہ وہ ٹالیبان کو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں ٹالیبان جرور بول رہا ہے کہ ہم بڑے فیسپول طریقے سے سب کر رہے ہیں لیکن انگرام وہ دنیا کو نہیں دکھ رہا ہے ان کی ڈیا کہاں پر ہے کدھر ہے کتنی خراب ہے وہ بھی ٹھوڑے دن کے اندر یا کچھ جنٹوں کے اندر بھی نکل سکتی ہے تو situation ابھی out of control ہے it is very uncertain and تالیبان کا یہ بولنا کہ سب فیسپول طریقے سے ہو رہا ہے میں تو بولوں گا بلکل ہی غلط دیکھیں یہ تو certain ہے کہ تالیبان ہی ستہ میں رہے گی اور تالیبان ستہ میں کتنا بڑی بھاگیداری کرتی یہ شاید uncertain ہے کیونکہ میں دو چیز بتانا چاہوں گا ایک تو دیکھیں جہاں تک خبر یہ ہے کہ حیرات کے جو اسماعیل خان حیرات کا شیر جی نے کہا جاتا ہے انہوں نے surrender کیا لیکن انہوں کو مارا نہیں گیا ہے تالیبان نے یہ کہا ہے کہ انہوں کیا گیا ہے شاید ان سے negotiation ہوا ہو ایک چیز نہیں تو اتنے آرام سے حیرات پر تالیبان کا قبضہ نہیں ہو سکتا دوسری چیز کی راست پت بھلے ہی چھوڑ چکے ہو لیکن ان کے سب سے اہم جو ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جو کی ان کے ڈیلیگیشن میں بھی کچھ حد تک منجور ہوں اور ویسٹ کو تو منجور ہوں گے ہی تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات بنے حالان کی position ابھی کچھ دنوں میں clear ہوگی جہاں تک جیسے میسرن صاحب نے بتایا کہ تالیبان یہ کہ رہا ہے کہ ہم تو شانتی چاہتے ہیں تو دیکھیں کرائے گا اس پہ اوفیشلی چین روس اور یہاں تک پاکستان میں امران خان نے بھی کہ ہم نہیں چاہیں کہ ہنسا سے حسطان تریت ہو تو اس چیز کو بچانے کے لیے تھوڑا سا دکھانے کے لیے اور ورل کو اشیور کرنے کی کوشش ہو رہی کہ نہیں ستہ ہم شانت پور وقت دھنگ سے پائیں گے جہاں تک رہی بات بھارتی بھارتیوں کی تو جیسا آپ کے سموات داتا نے بتایا کہ بھارتی تو وہاں سے 139 لوگوں کو لے کر پہلا پلین آ چکا ہے لیکن میں شور نہیں ہوں کہ ابھی ایمبیسی کے لوگ بھی آئے ہیں میرے خیال سے تو شاید ابھی ایمبیسی ایمبیسی کرائی گئی ہے حالانکہ امریکہ برٹین جرمنی اور نیدرلین یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی ایمبیسی 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 کرا رہے ہیں اور اسی کرم میں امریکہ نے جو بات جے کے پارٹی آپ کہہ رہے ہیں میں منیش سے پوچھ لیتا منیش کیا منیش ابھی میرے ساتھ جوڑے بے نہیں ہے جیسے وہ جوڑیں گے پھر سے ان سے ہم بات کریں کہ رواندر سمجھانے کی کوشش کیجئے یہاں پر ابھی تو امریکہ کی آرمی نے کہا تا کہ ہم یہاں سے جائیں گے پوری دنیا حیران ایڈوائزر بھی ہیران ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ایک میجر میجر بہت سپرائزنگ بات ہے کچھ دن پہلے تک پچھلے ہفتے کہہ رہے تھے کہ تالیبان کو نبی دن شاید لگ جائیں کابل پہنچنے میں نبی دن کے نو دن میں پہنچ گئے دوسری بات جو بات ہو پاور کیسے آگئی ہے میں یہ کہوں گا ابھی تک جو بھی ان کی پاور تھی جو بھی سپورٹ تھا جو بھی ان کے پاس آمز مشین ڈری ٹرکس تھے بٹ پچھلے ایک مہینے میں جب سے انہوں نے بنا جادہ وائلنس کے شہروں کو کیپچر کرنا شروع کرا تو امریکن جتنی وہاں پہ ٹرکس پڑے ہیں امریکن میزائل یا جو بھی کچھ مشین گنز پڑے ہیں ہنڈرڈ تو دوست وہ ان کو ملتے گئے اور افغان آرمی کہنے کو تین لاکھ ہے بٹ اس پہ پوائنٹ ہی آرہا کی کافی یہ کرپٹ آرمی تھی بوگس سولجرز تھے فرجی کرپشن پوری تھی اور ان کی اتنی منشا بھی نہیں لڑنے کی تو اصلی میں تین لاکھ جو نمبر کہا جا رہا ہے بلکل سنگشیپ میں کیونکہ کابل پہنچ گئے ہیں راشپتی اگلے چوبیس گھنٹے میں اگلے چوبیس گھنٹے میں کابل کا جو ایرپورٹ وہ امریکن فورسز نے شاید کیبل امریکہ کے لئے موبیلائز کر لیا ہے تو اپنے پلین بھیجنا چاہیے 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 آر انڈیان اس میں امریکن ملیٹی کا کیا رول ہوگا چوبیس گھنٹے میں میں تو یہ سوچ رہا تھا کون سا فلاگ لہ رہے گا آج کی میڈ نائٹ میں کابل میں 4 گھنٹے بچے ہیں جس حساب سے چیزیں چل رہے ہیں تو 4 گھنٹے بعد کیا میند نائٹ کو افغانستان کا پرانا والا فلاگ ہی رہے گا یا نیا فلاگ تالیبان کا جھنڈ لہ رہے گا جی بلکل سمائے ہمارے پاس اتنا یہ بہت شکریہ روبندر آپ کا جے آستان ترن کی اب تک بات چی چل رہی تھی لیکن جی روبندر بتا رہے ہیں اب کوئی سطح میں بھاگیداری کی بات نہیں یہ پورے طریقے سے تالیبان راج افغانستان میں ہو گیا